ہیچ ایس ون نیوز میں آپ کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں چند منٹوں میں کچھ اہم خبریں اور کئی دگر افراد نے حلف برداری کی تخریم میں شرکت کی بی آر امبیٹکر تلنگانا سیکریٹریٹ میں بتدرج واسطوں کے اعتبار سے تبدیلیاں کی جا رہی ہیں چیف میسٹر تلنگانا ریونتریڈی آج شمالی مشرقی بابل داخلے کے ذریعے سیکریٹریٹ میں داخل ہوئے گزشتہ پیر کو مرکزی بابل داخلوں کو مخفل کر دینے کے بعد ایسا کیا گیا عام طور پر ریونتریڈی مرکزی بابل داخلے کے ذریعے سیکریٹریٹ میں داخل ہوتے تھے مگر ان کی سیکریٹریٹ میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے لیے نئے واسطوں کی تبدیلیوں پر عملہ بری کی جا رہی ہے تلنگانا بھر میں آج سے اسکول کھل چکے ہیں دلبا کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے محکومی ٹرانسپورٹ کے اہدداروں نے مختلف مخامات پر اسکول بسوں کی جانچ کی محکومی کے اہدداروں کی جانب سے بسوں کی فیٹنس انشورنس پرمیٹ ڈرائیونگ لائسنس فار سیفٹی کٹ فرسٹ ایٹ کی جانچ کی گئی ہائدرمات کے مظافتی علاقہ راجندہ نگر میں اسکول بسوں کی جانچ کی گئی آٹی اے کے اہدداروں نے الپی نگر کے انٹی آر نگر اور ناغل میں اسکول اور کالیجس کی بسوں کی بڑے پیمانے پر جانچ کی اہدداروں نے فیٹنس فائر سیفٹی اور آٹی اے کے خوانین پر عمل نہ کرنے والے اسکول بسوں کے مالکین کے خلاف مخدمات درش کیا میرشل کے کومپلی میں آٹی اے حکام نے بسوں کا معینہ کیا اور کئی اسکول اور انجینئرنگ کالیجوں کی بسوں میں خواہیت کی خلاف عرضی کو پایا اہدداروں نے اس موقع پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سکول کے انتظامیاں لازمی طور پر خواہیت پر عمل کریں ساتھ ہی فیٹنس اور مناسب دستاویزات نہ رکھنے پر اسکول بسوں کو ضبط کرنے کا بھی انتبا دیا اس مہیم کا مقصد طلبہ کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے اہدداروں نے اسکول سے انتظامیاں کو مشورہ دیا کہ بچوں کے مفاد میں ان اسکول بسوں میں فیٹنس کو یقینی بنایا جائے قریب نگر کے نو منتخیب رکھنے پارلیمنٹ بندی سنجے کمار غریب مرکزی وزیر ہونے کے ساتھ ساتھ وزیراعظم موڈی کی کابینا میں شامل ایسے وزیر ہیں جن کے خلاف صاف سے زیادہ فوجداری مخدمات درج ہے سنجے نے اپنے حلف نامے میں ایک اشارہ بارہ کروڑ روپے کے اصلاسوں کا اعلان کیا دولت کے معاملے میں وہ چھہترویں نمبر پر ہے جبکہ ستیترویں نمبر پر بحار کے ہندوستانی امام موچہ سیکولر کے جیتن رام مانجی ہے جن کے اصلاسوں کی مالیت سولہ لاکھ روپے ہے بی جی پی کے بندی سنجے صرف غریب ایم پی ہیں بلکہ ان کے خلاف صاف سے زیادہ بیانس مجرمانہ مخدمات ہیں جن میں سے تیس سنگین نویت کے مخدمات ہیں اٹھارویں لوگ سبا کا پہلا اجلاس چوبیس جون سے شروع ہوگا اور تین جولائی تک جاری رہے گا پالیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن رجی جو نے چاہشنبے کو یہ اطلاع دی انہوں نے بتایا کہ اس اجلاس میں نو منتخب عراقین کی حلہ برداری اسپیکر کا انتخاب صدر کا خطاب اور اس پر بحث ہوگی انہوں نے بتایا کہ راج سبا کا دو سو چونسٹھویں اجلاس ستائیس جون سے بلائی گیا ہے مرکزی حکومت نے عوامی نظام ترسیل کے تحت راشن حاصل کرنے والے استفادہ کنندگان کے لیے راشن کارڈ کو آدھار کار سے مربوط کرنے کی آخری تاریخ میں تین ماہ کی توسیقی ہے سنٹرل فوڈ اینڈ پبلک ڈسٹیبیوشن ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کردن نوٹفیکیشن کے مطابق ساریفین اب تیس سپٹیمبر دوہزار چوبیس تک راشن کارڈ کو آدھار سے لنک کروا سکتے ہیں سابق میں اس عمل کے آخری تاریخ تیز جن مخرر کی گئی تھی حکومت کی جانب سے فیبروری دوہزار سترہ میں پی ڈی ایس کے تحت استفادہ کنندگان کے لیے راشن کو آدھار کار سے مربوط کرنے کو لازمی خرار دیا گیا تھا تاہم ابھی تک اس کی آخری تاریخ میں کئی مرتبہ توسیق کی گئی ہے کئی دن تک مطلع عبر آلود رہنے کے بعد کل شام ہائدر آباد میں شدید ترین بارش ہوئی جس کے باعث سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا اور ٹرافک درہم برہم ہو گئی بارش منگل کو ساڑھے چھے بجے شام کے لگ بھگ شروع ہوئی اور شہر کے مختلف حصوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش ریکارڈ کی گئی مشیر آباد، البی نگر، ونستھلی پورم، سرو نگر، امبر پیٹ، ملک پیٹ، چار منار، ملکات گری، حمایت نگر، الوال، خیرت آباد، لنگم پلی، پٹنچرو، امیر پیٹ، خدب اللہ پور اور پڑوسی علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ شدید بارش ہوئی شہر کے دوسرے حصوں میں بھی اوسط تر شدید بارش کی اطلاع موصل ہوئی ہے تلنگانہ ڈیولپمنٹ اینڈ پلاننگ سوسائیٹی کی جانب سے آٹھ بجے شب فراہم کردہ آداد و شمار کے مطابق مشیر آباد میں سب سے زیادہ چھانیس اشاریہ آٹھ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی جبکہ اپل، امبر پیٹ اور چار منار اور کپرا میں کم و بیش چالیس تا پینتالیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ٹی پی سی سی میڈیا کمیٹی کے صدر نشی سمہ رام موہن ریڈی نے کہا کہ بی آریس لیڈر کی چندر شکھر راو نے اپنے بھتیجے ٹی حریش راو کو بی جے پی میں شامل کرانے کے لیے ایک نیا منصوبہ شروع کیا ہے رام موہن ریڈی نے سماجی پلیٹ فارم ایکسپر پوسٹ میں کہا کہ کیسیار نے حریش راو کو بی جے پی میں بھیج کر بی آریس کو بچانے کی نئی کوشش شروع کی ہے انہوں نے کیسیار کا مزاق اڑاتے ہوئے کہا کہ بی آریس ایمیلیس الجھن میں ہے کیونکہ وہ کیسیار کی ان حکمت عملیوں کو سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے سیاسی ترزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ کیسیار آپ مارو اور میں ڈانٹنے کی طرز پر کام کر رہے ہیں رام موہن ریڈی نے وزید کہا کہ کیسیار اپنی بیٹی پارٹی اور اس کے اساسوں کی حفاظت کے لیے ہریش راو کے کندے پر بندوخ رکھ کر فائرنگ کر رہے ہیں فلحال کے لیے بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے شکریہ